دوستو گورنمنٹ و پاکستان نے پاکستان میں بڑھتے ہوئے بلوں کو لے کے جب سب سے پہلا نوٹس نے لے رہی ہے اور اس نوٹس کے اندر گورنمنٹ و پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام در لوگ جو اپنے گھروں کے اوپر لاکھوں روپے کی انویسمنٹ کر کے جنہوں نے سولر سسٹنز انسٹال کروائے تھے اور وہ اپنی بجلی خود بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے ان لوگوں کو بجلی کا بل دینے کے اوپر مجبور کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ و پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام در لوگ جو واپڈا کو اپنے گھر سے بجلی بنا کے سولر پینل سے بجلی بنا کے جو وہ بیج رہے تھے اس بجلی کا ریٹ جو وہ مزید کام کرنے کی طرف زور کیا جانے لگا ہے دوستو میں آپ کو یہاں بتاتا چاہوں کہ واپڈا اس وقت جو وہ اپنی بنائی ہوئے بجلی کا ایک یورٹ جو پچاس سے ساٹھ روپے کے درمیان جو وہ سیل کرتا ہے جبکہ اسی جگہ جب ایک کنزیومر جو وہ سولر پینل سے بجلی بنا کے واپڈا کو فروخت کرتا ہے تو وہ ایک یورٹ جو انیس رویہ کا ان سے خریدتا ہے اس چیز کے پاوجود گورنمنٹ و پاکستان اور رہپرا اور واپڈا نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سولر انسٹالر سے جو وہ جان چھڑائی جائے اور ان کو بل دینے کے پر مجبور کیا جائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ایکسپورٹیٹ شیدہ یونٹس کے ریڈ جو وہ مزید کم کرنے کا فیصلہ کر لیے اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو آئی پی پیز کو جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے اداروں کو بجلی بنا کے جو انگروف کرتی ہیں اور ان سے بجلی خرید کے پورے پاکستان میں بجلی سپلائی کی جاتی ہے ان کو کپیسٹری چارج ادا کرنا بڑتا ہے دوستو یہاں پہ کپیسٹری چارج کو ریفائن کرنا جو بہت ضروری ہے سکرین پہ دکھائی جانے والے اس گراف میں آپ دے سکتے ہیں کہ نیلی لائنز کے اندر شو کی جانے والی جو گراف ہے وہ پاکستان کی اس انرجی ڈیمارٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو کہ پاکستان ایک دن کے اندر جو وہ کنزوم کرتا ہے اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو کنزپشن ہے وہ ایک دن مطلب چوبیس گھنٹے کے اندر جو وہ ایک جیسی نہیں رہتی شام چھے سے لے کے دس بجے کی درمیان اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بیشتر ہمارے گیٹیں بھی اوپن ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر بھی لائٹیں پنکھیں بغیرہ جو وہ چل رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو بجلی کی ڈیمارڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ گراف دیکھیں کہ پاکستان کی جو کنزپشن ہے وہ پیک پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے اس لیے ان چھے سے لے کے گیارہ بجے کی درمیان کا جو تائم ہے ان کو پیک آرز کا نام دیا جاتا ہے کہ اس قائم جو ہے وہ پاکستان میں بجلی کے کھپس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام دن میں اگر بات کی جائے آدھی رات کو گیارہ بجے کے بعد آہستہ آہستہ لائٹیں جو بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کنزپشن بھی جو وہ ایک نسلے لیبل کے پر آ جاتی ہے اگر دن کی بات کی جائے تو دن میں ویسے ہی سورج کی روشنی کے وجہ سے لائٹیں جگانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی اسی وجہ سے دن میں بھی پاکستان کی کنزپشن جو وہ کم ہوتی ہیں لیکن ان ایپی پیز کا کام یہ ہے کہ رات کے کسی بھی پہرد دن کے کسی بھی پہرد یہ ایک constant amount of electricity جو وہ بلیٹ کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں اور گورنرٹ اور پاکستان سے ان کا معاہدہ بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ تمام تر بجلی کے یونٹ جو پاکستانی لوگ جو وہ استعمال کر لیتے ہیں ان کا بل جو وہ ان کو نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ تمام تر electricity جو یہ گریڈ کے اندر شامل کر رہے ہیں مطلب کہ پاکستان کی ضرورت سے زیادہ بجلی جتنی بھی یہ گریڈ کے اندر شامل کرتے ہیں جاہے پاکستانی وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس تمام تر بجلی کا بل جو وہ ان کو دیا جائے گا بجائے کہ اس بجلی کا بل جو کہ پاکستانی لوگ جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس بجلی کی بجائے ان کو مکمل جتنی یہ production کا جو بل دیا جائے گا اس گراف کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ red lines کے اندر شوز کیا جانا والا جو گراف ہے یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ اس بجلی کا بل ان ای پی پی کو دیتی ہے جو کہ پاکستانی استعمال نہیں کرتے لیکن یہ آئی پی پیز بنا کے گریڈ کے اندر جو وہ شامل کر رہی ہوتی ہیں اسی پیمٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ کپیسٹری چارج کا نام لیتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سال 2022 کے اندر ان آئی پی پیز کو جو کہ 48 کے قریب اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو تیرہ سو عرب روپے کی جو کپیسٹری چارج جو وہ 2022 کے اندر پی کر چکی ہے جو کہ اس سال بڑھ کے تقریباً دو ہزار عرب روپے جو وہ ہونے والا ہے اور اسی کپیسٹری چارج کی وجہ سے ہی آج پاکستانی جو وہ ساٹھ روپے کی یونٹ بجلی پرچیز کرنے کی دہانے پر آن پہنچے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے ماضی کے معاہدوں کے اوپر ایک دوبارہ سے گورو فکر کرے اور ان کو اور ان کے اوپر ورکنگ کر کے ان آئی پی پیز کے ساتھ ان معاہدوں کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کیا جائے تاکہ پاکستانی عوام کے اوپر اس کپیسٹری چارج کا بوجھ جو وہ کم ہو مرورٹو پاکستان نے اس کپیسٹری چارج کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے صرف اور صرف سولر سارفین کا ظہارہ لیا ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ کے قریب جو اس وقت سسٹم کے اندر جو وہ بجلی شامل کر رہے ہیں علاقے اس ان سولر انسٹالر نے پروڈیوس کی جانے والی بجلی کا جو کپیسٹری چارج ہے وہ تقریباً آٹمین عمق کے برابر ہے لیکن گوروٹو پاکستان کو صرف صرف جو ہے وہ یہ سولر سارفین ہی نظر آئے تھے جو کہ ایک ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم کے اندر شامل کر رہے تھے ہمارے قومی ادارے جیسے کی نیفرائر جیسے کی بابدہ اپنی ناہیلی کو چھپانے کے لیے صرف اور صرف وہ برڈن جو ہے وہ اپنا برڈن ان عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو کہ آل ریڈی لاکھوں روپیک انویسٹمنٹ کر کے کسی طرح سے اپنی بجلی کی جو بلز تھے ان کو کم کرنے میں کام جام ہوئے تھے لیکن میں آپ کو یہ بات کا بھی یقین دلاتا چلوں کہ یہ تمام تر کام کرنے کے باوجود بھی کپیسٹری چارجز کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق دیکھنے کو نہیں آئے گا کیونکہ اصل میں جو فراد یا جو مسئلے مسائل ہیں وہ مریند قومیداروں کے ساتھ ہی ہیں جو کہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے پاکستان میں بنائی جانے والی بجلی کا بیس ویسے ویسے چوری کر لیا جاتا ہے جو کہ انہی گورمٹ کے جو ملازمین ہیں انہی کی میلی باکت کے ساتھ چوری کی جاتی ہے یہ مل فیکٹری اور ذریعی ذمہ داروں سے پیسہ کھا لیتے ہیں اور اس کا برڈن جو ہے وہ ان سارفین کے اوپر جلا جاتا ہے جو کہ آل ریڈی اپنی استعمال شدہ بجلی کا بیل جو وہ وابڈا کو دے رہے ہوتے ہیں ناظرین ہمیں ایز ایک قوم جو وہ ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے ان کرپٹ اناثر کے خلاف جو کہ پاکستان کا دن پر دن جو وہ دیڑا غرق جو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مزید بھوج عوام کے اوپر ہی جو وہ ڈالتے ہیں بجائے کہ اپنی نا اہلی کو جو ہے وہ یہ ایکسپٹ کریں اور گورنمنٹو پاکستان بھی ان سارفین کو ہی جو وہ مہنگی بجلی لینے کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ ان آئی پی بیز کی بنائے گئے بجلی کو استعمال کریں بجائے کہ وہ اپنے گھروں میں لگائے ہوئے لاکھوں روپے کے سارفین سے فائدہ اٹھائیں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو جو پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو پسند آئیے گا تو کوئی ایک لائز ضرور کیے جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر